بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوث شفیق قریش ہی آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں مدو کی ہوا ہے شفکو چودیس آپ کو جو سینئر جنرلسٹ ہے اور سیاسی سماجی شخصیت ہے اور خصوصی طور پر ٹیوٹر پر مشہور ایکٹیویسٹ اور معبت مافیا کے پانی گوگا جاتا ہے اور کشمیر ایشو پر کشمیر ایشو اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ان سے ہم بات کریں گے شکریہ سب سے پہلے دعوت دینے کا سوشل میڈیا کے حوالے سے سپیشلی ایک چیز ہے آج کل جو جنگیں ہیں اسلے سے کام اور میڈیا سے زیادہ دری جاتی ہیں میڈیا جو ہے فیصلہ کرتا ہے آج ہی سے زیادہ جنگ کا آپ دیکھیں ادافت میں امریکل جب حملہ کے ہے تو میس ڈسٹرکشن کے اندازی بڑے اس میں ہے حسلہ ہے سب ہے چیزیں ہی سے تو ساری دنیا کو انہیں قائل کیا چیز پہ اپنے میڈیا سے کہ وہاں پہ حملہ لازمہ نہیں تو ساری دنیا تباہ ہو جائے کہ بسکلی سوشل میڈیا جو ہے یا میڈیا ہے آج کل اتھیار ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کوئی بھی ایشو اس اور دنیا میں جتنے بھی ہیں جو بھی معاملات ہیں میڈیا کا بنیادی کے حضار اس میں خواہ وہ نیگٹیو ہو خواہ وہ پوسٹیو ہو اس میں اچھا آپ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کشمی روشیپ ہے جب ٹوٹرز کاؤنٹس بند کر دی گئے فیس بک اکاؤنٹ بند کر دی گئے اس کی کیا وجہ آتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا میں ٹوٹر ہو گیا فیس بک ہو گیا واتس اپ ہو گیا اس فکر برکستانی ہماری یہ ہے کہ وہاں پہ ہائے لیوال پہ جنی بھی اتھارٹیز ہیں یا انکہ جو ہیں کیا کہتے ہیں سوفر اور انجینئر ہیں سیونٹی پرسل کروں پہ وہ انڈین ہیں جب ہمارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہنی اکٹیوٹی استار کی ایز ایسا پاکستانی محتوال منے تیسی سے تو یہاں یہ نہیں چاپیئے یہ کچھ کا بھی یہ مطلی ہے آپ کو اقتی دائما کیا یہ کیا کہ ایکاں تفل Rozبط کرنے بھی کوب پیدا ہوا بہت سے بحقیم جو بچے ہیں بہت سے کچھ انٹ کچھ ان کے ایکاں دائم ہم نے اس نے اس کا آواز بلکہ ہم نے اس کا آواز پرچائی بھی اس کے اس کا شرک مفتاد آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ حمد ہو تو انڈیا کے پاس آ چکا ہے بجائے اس بجائے اب جیسے چائنا ہے وہ ٹویٹر کے متبادل اپنے ایک ہے رشیا ہے اس پر ورکاوت کر رہے ہیں تو کیوں نہ پاکستانی کیوں ہوں یہ بات نہیں سوچی جب ان کو پتا ہے کے کنے عرصے سے کنے سالوں سے انڈیا سے پہ کول کر چکا ہے اس کے متبادل ہے رشیا اقساد چائن اقساد ٹرکی کے ساتھ باقی ملکوں کے ایک ملکے لیکن میں لیکن ہونا بنائی ایک متفادر سائٹ بنائی ایسا کی جو کمیرشل بدین ادو پہ ہو اس میں کوئی ایسا ٹیگ نہ ہو کہ یہ پاکستانی ہے یا اسلام ہے یا فلاں ہے یا یہ کیا ہو جیسے ٹوٹر ایک انٹرنیشنل آئے پہ ایسا ہی اس کے متفادر ایک ایپ ہو جس پہ ہم لوگ ویک اوٹ کرے ہیں اپنی آواز پہنچے ہیں ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ بھی ہمارے کونٹ بلاگ ہوں گئی یا ایسا کوئی مسئلہ ہو اس کی وجہ یہ ہے جب آپ خدا نفاستہ کال کلام پاکستان کی کسی موقع سے جنگ ہو جاتی ہے انڈیا سے تو کیا ہوگا ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویس ان کو جواب دینے والے اپنی بات بتانے والے پاکستان کا موقع بتانے والے لنبے لیٹے ہوں گے ان کے اکاونٹ سے سپنڈ ہوں گے انڈیا راج کرے گا تو ہمیں اس چیز کو ابھی سے سوچنا چاہیے بلکہ مجھے اچھا ایک سوال آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دبائی اور سعودی عرب نے جو ابھی ٹرم کو آوار دیا کیا کشمیر میں قطر و بارے شروع تھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں عورتوں کی عصتیں لٹی جا رہی ہیں ان کی گروں پر جنایا جا رہا ہے تو کیا اب آوار بنتا تھا ہمارے اسلامی مالک کا مودی کو دینا خوش شاید کی جو بروه عص当 surpass plupartی ہیں یہ باقی ہے ہےzt ساکتے کے س Tsrap гол Hassan ساکتے کے ساتھ ٹھرم بے دبائی نے ایکی bahed ساوڈیاTu پاکسانی طا植出 کہ 6 جانل fel shojang اندihi بہ رگ آرڑ دی اور ساوڈیا بیش شہر سیکنڈ رسول میں یہ ہے کہ تمام ممعلک عویسی جنہیں مذرر دوست ہوں اپنے مفاداتوں والاستمی رکھتے ہیں ان کے مفادات اسلامی ہو یا نہ ہو ان کے مفادات انڈیا سے واپرستا ہے اسی میں ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب او اسی کا اجلاس ہوا تھا ڈا سراج کود دعا کے找تے ہیں تو یہی ممعلک دبائی بھی شامل تھا سوژیا بھی شامل تھا له نے اٹکا ہے اور پاکستان کے ساتھ دیا تھا یہ بار لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب اپنی سٹیپ کا وقت آئے گا تو وہ سوگتا دے گا کہ یہ ممبالک جنہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسے اس میں بڑی تنسیلی کوئی چیز دیں گا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو پر ٹرمپ کوئی سالسی کا کلدار ادا کرے گا؟ اچھا ٹرمپ کی جو سالسی کی پیشکش ہے یہ بڑی عجب و غریب سی چیز آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے جب سالسی کی پیشکش کی اس کے امیجید بات کہ انڈیا نے 370 ختم کی ٹھیک ہے اس کے بعد مولی صاحب وہاں پر جاتے ہیں اس کو ٹرمپ نے اس کو ریپیٹ کیا کہ میں امیڈیٹر بیچ میں باننا چاہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سالسی کے پیچے کہیں نہ کیں انڈیا اور امیرکا کی آفرس میں انڈرسن نہیں ہے تو ابیشلی پاکستان کے جو جمع دارتے لوگ ہیں بخبر وہ لازمی دیں گوں گے اس کے بعد دی ایک نے مطاعت رہنا چاہی گے ٹرمپ کی سالسی کی پیشفیکٹ سے کوئی زیادہ کو پوسٹیو چیز نہیں ہے پاکستان میں سے چند آوازیں آری ہیں کہ چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنر کمر جمیت پاجبا اور امران خان نے کشمیر کا سودا کا دیا کیا اس پر صدا کرتے ہیں اچھا اس میں تو ہسنے ملی معاہ رہے برسی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں محادفت امبراء محادفت اس کے لاوازے اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ آج سے ستر سال بہتر سال ہو چکے ہیں کشمیر کے مسئلے کسی بھی گورنمنٹ نے اینا مضبوط سٹرن کبھی بھی نہیں لیا کہ ہر فورم پہ انٹرلیسٹلی اسلامتی گولسوں میں تمام ریگاتروں نے ڈٹھ کے یہ بات کیا اگر بھی ہم اس چیز کو تینہ کی منتفی انجرام تک پچھا پیچھوڑیں اگر بیش کیسے دیا ختم مودی نے کیا 370 سیکشن اور میں یہ سمجھتا ہوں 370 جو مودی میں ختم کی ہے اس نے انڈیا کی تقسیم کی بنیاد اس میں حدا کر دیا اس کی وجہ کے ناگلینڈ ہے میزو رام ہے ہمشد پردش ہے اسام ہے مکی جو سٹیٹس ہیں وہاں یہ چیزیں کبگنے دیکھی جا رہی ہیں وہ بھی ایسی سٹیٹس بھی ہیں جو کشمیر کا فرم اب انہیں اپنا خطشہ پڑ گیا اس لئے وہاں پی جو الید کی تنظیمیں الید کی تنظیمیں جو زیادہ سٹرانگ ہو رہی ہیں اسی وجہ سے یہ بیس بنے گی اب سیکنڈ اس میں ہے کہ سکھوں کا کشمیریوں کا ایک الائنس انٹرنیشلی اپ ایک انٹرنیشلی موجود ہے اس میں ایک سٹرانگ الائنس اگر آپ کو پہتے ہیں کہ خالستان کی ایراد کی کشمیر کی حضرت ہے تو موڈی نے تی سیونٹی ختم گر کے بسی کلی ارسان کے موہ میں چھپتے ہیں وہ بنیاد دکھ دیا کہ جو انڈیا کو توڑے گی اور موڈی واقعی جو کہتے ہیں وہ بہتا ہے کہ جو ارشیا کی طوائی کی باعث بناتا ہے موڈی اس قسم کے سٹیپس لے کے جو ریسیسٹ قسم کے سٹیپس ہیں توڑنے کی اس نے بنیاد رکھ دیئے انڈیا پانچ یا چھے حصوں میں کمر سکم آپ تجسیم ہوگا اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ ابھی کمر جوید باجوا اکھو جو تین سال کے لبارہ ایکسٹینشن دی گئی تو اس میں آرمی کے اندر ہی ایک ست جنگ شروع ہوگی کیونکہ بارہ سے چودہ پیچھے جنرل تھے جو بہت سینیوٹی میں آ رہے تھے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی اس کو کیا ضلورت تھی کیا جنرل کمر جوید باجوا کوئی ایکسٹینشن دینے کی دو چیزیں پہلی بات یہ ہے کہ آرمی میں سالہ جنگ کی کوئی بات حقیقہ نہیں ہے کیونکہ ان کے مکمل ڈسپلم کا ایکسسٹا ہے اور بیسک جو چیز یہ ہے کہ انٹرلیشنل ملٹری سٹریجی یہ ہے کہ حالت جنگ میں کمانڈ چینج نہیں کی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمانڈ موجود ہے اس کو تمام سیاکو سبھاگ تمام پوزشننگ، پلاننگ، ہرچز پتا ہوتی ہے حالت جنگ میں آپ چینج نہیں کرتے جب چینج نہیں کریں گے تو کمانڈ آپ کیسے چینج کریں گے کمانڈ چینج کرنے سے بڑی ہمواکت کوئی نہیں ہوتی ہے اور بیسکلی یہ جو فیصلہ سارے دنیا جانتی ہے بعض لوگ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر میں حضرت علید کو این حالت جنگ میں تبدیل کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کی مثال کیوں دی جاتی ہے بارمان اس لیے کہ وہ چیز عجیب ہے اگر وہ چیز عجیب نہ ہوتی تو اس کی مثال نہ دی جاتی ہے سارے دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کمانڈ چینج نہیں کی جاتی اور پیشن جو گوارمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو حالت جنگ میں نے کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ کریباً حالت جنگ میں ہے حالت جنگ میں ہے پروڈی سیمت فیبرلی پر واقع ہوئے ہیں وہ اس کی اطلاع کیا ہے اور اس کے بعد ابھی جو ترنیشن گاہ رہی ہے اور ایلو سی پر جو فائرین ہے اب آپ کی ترگوی چیزیں ہیں مہرام ایک ہے تو وہ ہے کہ اس کا چاہتی ہے ایسا نہیں ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے جو سی ملترین بلعامی حالی جو پلیسی، جو جو سیٹیجیز ہیں جو سیٹیجیز ہیں اس کا معامل ہو رہا ہے اس میں جی بہت نہیں ہے بہت شکتا ہے صاحب